حضرات میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس مدرسے میں حاضری دے سکا گزشتہ برسوں مجھے آنا تھا یہاں مگر کسی نہ کسی مجبوری کی بینہ پر نہیں آ پایا میں مرہوم مرزا محمد عالم صاحب کو بے حد ان کو بچپن میں بھی ان کو سنا اور اسی کے ساتھ ان کی جو عظمت تھی اس کے اعتبار سے ایک میرے اوپر یہ فرض بنتا تھا کہ میں ان کے اس مدرسے میں بھی آؤں اور آپ کے ساتھ کچھ مولا علی کے کلام سناؤں آپ کو اور آپ سے دادے تحسین لوں اور مولا سے دعائیں لیں ملاحظہ کریں کہ گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا کیا را تھے؟ گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا تین دن دیکھا ہے پتھر کے خداوں نے مجھے میں نے ان کو نہیں دیکھا یہ ہنر میرا تھا دیکھا ہے پتھر کے خداوں نے مجھے گھر سے اللہ کے آغاز سفر میرا تھا تھے جہاں راستے سب بند گزر میرا تھا تین دن دیکھا ہے پتھر کے خداوں نے مجھے میں نے ان کو نہیں دیکھا یہ ہنر میرا تھا کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں حضرات سنیئے مولا علی کے کلام سنا رہا ہوں کہ کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے مولا نے دی ازان جو مولا کے کان میں کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں ٹھہرائیہ تین روز تک اپنے مکان میں دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے مولا نے دی ازان جو مولا کے کان میں ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فرق علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں میدان سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر آیت اُتر رہی ہے محمد کی شان میں ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فر ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فر کیا دیکھا رب پاک نے اس مہمان میں پھہرایا تین روز تک اپنے مکان میں دو ٹکڑے ایک نور کے آپس میں مل گئے مولا نے دی ازہان جو مولا کے کان میں ہم کو دکھاؤ احمد و حیدر میں کوئی فر علم و عمل میں قول میں دل میں زبان میں میدہ سے آ رہے ہیں علی جنگ جیت کر آیت اُتر رہی ہے محمد کی شان میں کہ دکھت یہی ہے لشکر کفار کی طرف سادہ سا مطلع ہے آپ کی خدمت میں کہ دکھت یہی ہے لشکر کفار کی طرف مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف دکھت یہی ہے لشکر کفار کی طرف مشکل کشا ہے احمد مختار کی طرف تم ہی بتاؤ ان کو علم کیسے دیں نبی تم ہی بتاؤ ان کو علم کیسے دیں نبی مو پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف مو پھیر کر اللہ اب تو کہہ دو کہ حق علی کے ساتھ حضرت دیکھئے شیر جب تک کہ کہیں کوئی لفظ ایسا نہ ہو کہ جو شیر کو شیر بنائے شیر بنتا نہیں دکھت یہی ہے لشکر کفار کی طرف تم ہی بتاؤ ان کو علم کیسے دیں نبی مو پھیر کر کھڑے ہیں جو دیوار کی طرف اور لیلہ اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ لیلہ اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ ارے چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف لیلہ اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ لیلہ اب تو کہہ دو کہ حق ہے علی کے ساتھ چل کر علم گیا ہے علمدار کی طرف اب تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو کھڑکی کھولے گی حیدر ایک کرار کیا تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو تم چاہے جس مکان میں رکھو رسول کو کھڑکی کھولے گی حیدر ایک کرار کی طرف سنیے بلکل تازہ کلام پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنا امتحان لے رہا ہوں لیکن کچھ یقین ہے تب ہی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے ملائلہ کریں کہ جب ہی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے جب ہی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے جب ہی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے علی کے بارے میں جنہیں فرار کا رستہ دکھائی دیتا ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتے علی کے بارے میں سنیے جہاں میں آپ کو لے جانے کوش کروں وہ سوچ ہی نہیں سکتے علی کے بارے میں جنہیں فرار کا رستہ دکھائی دیتا ہے یہ کس کمال کی منزل پہ جا رہا ہے حلال یہ کس کمال میرے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے یہ کس کمال کی منزل پہ جا رہا ہے حلال علی کا دائرہ بڑھتا دکھائی دیتا ہے یہ کس کمال کی منزل پہ جا رہا ہے حلال اب تمہاری جو نہیں جاتی ہے مرتضیٰ پہ نظر تمہیں تو ہم سے زیادہ دکھائی دیتا ہے تمہاری جو نہیں جاتی ہے مرتضیٰ پہ نظر تمہیں تو ہم سے زیادہ دکھائی دیتا ہے اداز شیر سنیے کہ منافقوں کو شکایت ہے ذل فقار سے بھی منافقوں کو شکایت ہے ذل فقار سے بھی پتہ نہیں اسے کیا کیا دکھائی دے منافقوں کو شکایت ہے ذل فقار سے بھی پتہ نہیں اسے کیا کیا دکھائی دیتا ہے اور کوئی جگہ نہیں ملتی کہیں سوائے غدیر کوئی جگہ نہیں ملتی کہیں سوائے غدیر جہاں پہ دن میں بھی تارہ دکھائی دیتا کوئی جگہ نہیں ملتی کہیں سوائے غدیر کوئی جگہ نہیں ملتی کہیں سوائے غدیر کوئی جگہ نہیں ملتی کہیں سوائے غدیر جہاں پہ دن میں بھی تارہ دکھائی دیتا ہے ادرک میں آپ کے سامنے حقیقتیں پیش کر رہا ہوں کہ اُبھر کے آتی ہے تصویر اپنے ملجم کی اُبھر کے آتی ہے تصویر اپنے ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے اُبھر کے آتی ہے تصویر اپنے ملجم کی اُبھر کے آتی ہے تصویر اپنے ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے اُبھر کے آتی ہے تصویر اپنے ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے مقتب پیش کرتا ہوں ملاجہ کیجئے حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے ہة نونا جنازے پہ تیر آتے ہیں ہان وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان میں plوانده ہمارے موسیقی 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 کہ برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی رجب کی تیرہ تھی دن تھا علی کے آنے کا برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی رجب کی تیرہ تھی دن تھا علی کے آنے کا اور ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی کہ شوق مر گیا سارا عالم اٹھانے کا ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی ایسی رسوائی ہے یاروں کی خیبر میں ایسی رسوائی ہے یاروں کی خیبر ملکی اس میں کی جگہ یاروں کی slickی یاروں کی gehیری یاروں کی ملکی یاروں کی یاروں کی یاروں کی کہ بتوں کو خوف ہے گھر سے نکالے جانے کا سبب یہی تو ہے کعبے کے مسکرانے کا برائیوں پہ جب اچھائیوں کی جیت ہوئی رجب کی تیرہ تھی دن تھا علی کے آنے کا اور ہوئی ہے یاروں کی خیبر میں ایسے رسوائی کہ شوق مر گیا سارا عالم اٹھانے کا نیر مجیدیز آپ شیر سنیئے کہ شوق مر گیا سارا عالم اٹھانے کا اب مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے دوزخ مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے دوزخ تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلا دے گا تجھ پہ ترس آ رہا ہے ایسا مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے دوزا تجھے بھی کام ملا ہے انہیں جلانے کا مجھے تو تجھ پہ ترس آ رہا ہے دوزا ارے یہ بات جہادِ علی ازغر سے کھلی ہے یہ بات جہادِ علی ازغر سے کھلی ہے باطل کی تباہی کا سبب ایک ہسی ہے یہ بات جہادِ علی ازغر سے کھلی ہے باطل کی تباہی کا سبب ایک ہسی ہے شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو یہ بھیڑ تو بیعت جنازے میں گئی ہے شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈا ہو حضرت ابھی کسی نے کہا تھا بڑی کوشش ہوئی ہمیں مٹانے کی لیکن ہم مٹے نہیں سامنے آتے گئے شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو یہ بھیڑ تو بیت کے جنازے میں گئی ہے ارے سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشان پر سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشان پر میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشانہ سادھے ہیں نشانہ میرے ماتم کے نشان پر میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے شیر پیش کرتا ہوں قبلہ ملادک کیجئے تمثیل پیش کرتا ہوں دو پتے بھی ایک پیڑ کے یقصہ نہیں ہوتے دو پتے بھی ایک پیڑ کے یقصہ نہیں ہوتے زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہے دو پتے بھی ایک پیڑ کے یقصہ نہیں ہوتے دو پتے بھی ایک پیڑ کے یقصہ نہیں ہوتے زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہے دو پتے بھائی گھر بدلے عزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی دیکھیں یہ تجربہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے گھر بدلے عزا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی پھولوں کی نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے گھر بدلے عزا خانوں کے خوشبو نہیں بدلی تجربہ میرے ساتھ بھی گھر بدلے دیکھیں یہ تجربہ میرے ساتھ بھی دیکھیں یہ تجربہ میرے ساتھ بھی گھر بدلے نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے اب برچی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری ملاقا کہ جب برچی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے برچی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری برچی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری کہ زنجیر شکستہ ہوئی زنجیر شکستہ ہوئی اور ٹوڑ گیا تو زنجیر شکستہ ہوئی اور ٹوڑ گیا تو اب کوئی بتائے کہ سزا کس کو ملی ہے اب کوئی بتائے کہ سزا کس کو ملی ہے اور انگاروں سے بے خوف گزرتے ہیں ازادار انگاروں سے بے خوف گزرتے ہیں ازادار مفتی کے کلیجے میں یہی آگ لگی ہے انگاروں سے بے خوف گزرتے ہیں ازادار مفتی کے کلیجے میں یہی آگ لگی ہے سنی آدھار سنی آدھار سنی آدھار کہ دروازہ حیدر پہ لگائے نہ لگیا جو دل میں لگی تھی وہ بجھائے نہ بجیا دروازہ حیدر پہ لگائے نہ لگیا اور اعلان غدیری کی تپش کہتے ہیں جس کو کمزرف مسلمان اگلتا ہے وہی آدھار مومن کو جلا ڈالے منافق کو نہ پھونکے ایسی تو کبھی کر نہیں سکتی غلطی آدھار مومن کو جلا ڈالے منافق کو نہ پھونکے جس آگ میں دوزک کی ہمیں ڈال رہے ہو ہم نادے علی پڑھ کے بجھا دیں گے جس آگ میں دوزک کی ہمیں ڈال حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے حضرات میرے محترم دوست ان کا حکم ہے حکم کی تعمیل کے لیے پرانا کلام ہے پڑھتا نہیں جلدی میں لیکن بہرحال ان کیا حکم ہے اے مسلمانو یہ معنی بربریت کا ہے دور تم کو اپنا بھی زمانہ یاد آنا چاہیے وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہے دفن اس کو کر دیا وہ جو مومن تھا اسے تو تم نے کافر کہہ دیا اور دفن اس کو کر دیا جس کو جلانا چاہیے ارے چاند کو دیکھا مگر تاریخ پہچانی نہیں کیا خوشی کا وقت ہے تب غم منانا چاہیے ارے اتنا تو چھے ماہ کا بچہ بتا دے گا تمہیں کی جگہ رونا کہا پر مسکرانا چاہے موسیقا موسیقا